اسلام علیکم دوستو تو کیا حال جال ہے انفینکس نے اپنا فون لانچ کری دیا ہے نوٹ 11 والا اور اس کی پرائیس 29000 ہے جو 4GB 108GB والا ویرینٹ ہے اور اس میں 6GB ریم والا ویرینٹ بھی آتا ہے جس کی پرائیس 33000 ہے جبکہ اس پرائیس میں ویوو نے بھی اپنا فون لانچ کیا ہے جس کی پرائیس آپ کو 27999 ملتی ہے Y21 والا فون ہے دونوں کو کمپیر کرنے والا ہوں تو انفینکس والے فون کی پرائیس اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس میں ڈسپلی ایمولیڈ والا دیا گیا ہے جو کہ ان کے پہلے فون میں یہ ڈسپلی ہے تو کون سا فون آپ کو بائی کرنا چاہیے اگر آپ تیس ہزار تک پیسہ خرچنا چاہتے ہیں جب پچیس ہزار بھی بجٹ ہے کیونکہ ایک دو ہزار کا ڈسکاؤنٹ آف لان مارکیڈ میں تو آپ کو ملی جاتا ہے تو انفینکس نوٹ 11 والا جو فون ہے وہ کافی برائیٹ ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے وارٹڈروپ نوچ والا ہے لیکن سپر ایمولیڈ والا دسپلی ہے 1080p ریزولیشن والا اور اچھے کلرز ہیں ڈی لائٹ کے اندر بھی برائیٹ ہے یہ ویوو ویٹ وانٹی والے فون میں LCD والا ڈسپلی ہے 720p ریزولیشن والا وہ بھی اور 6.51 انچ کا جو ڈسپلی ہے دو نوے فون کافی سلیم ہے انفینکس کا فون ویوو والے سے بھی زیادہ سلیم ہے 7.9 mm thickness پہ اور ویوو والا 8 mm thickness پہ ہے دو نوے فون کا ویٹ 185 گرام تک ہے انڈرو ایڈ 11 اپریٹنگ سسٹم دو نوے فون میں ملتا ہے ان کے اپنے کسٹمائز اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ اور ان میں جو پرفارمس میں فرق ملے گا یعنی پروسیسر کس میں اچھا لگایا گیا ہے انفینکس نوٹ 11 والے فون میں میڈیا ٹیک جی اٹی ایٹ والا چپسٹ ہے جو کافی زیادہ پاورفول ہے جو ویوو والے فون میں چپسٹ لگایا گیا ہے اس سے اور لیٹسٹ بھی ہے یہ ریڈمی کے بعد اسی فون میں آپ کو ج جس میں یہ پروسیسر ہے لیکن اس میں لسیٹ والا ڈسپلی ہے اور پرفارمس بھی آپ کو ٹھیک ٹاک مل جائے گی اگر گیمنگ کے لیگے فون نہیں بھی لینا تو جبکہ ویو والے فون میں ملے گیا ٹیک P35 والا چپسٹ ہے بہت ہی پرانا ہے آپ کو فون سلو فیل ہوگا تو برینڈ کو اسی لیے دوہزار اکیس میں دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے ان کے او ایس میں تو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن پرفارمس میں ڈیفینکس والا فون ہی تگڑی قسم کا ہے چار جب بھی رہی ہیں ان فینکس والے فون میں ایک سو اٹھائی جی بی سٹوری ہے جبکہ ویو والے فون میں چار جی بی رہی ہیں چار جی بی کی سٹوری ہے بیک پہ دو کیمرے ہیں ویو والے فون میں جس میں تیرہ میگا بیکسل کا مین کیمرہ ہے اور ٹو میگا بیکسل کا ایک سنسر ہے آٹھ میگا بیکسل کا اس میں سلفی کیمرہ ملتا ہے اور ٹین اٹی پی میں ہی بیک اور فرنٹ کیمرہ سے ویڈیو رکوڈ کر سکتے ہیں جبکہ ان فینکس والے فون میں تین کیمرے بیک پہ ہیں پچاس میگا ویکسل کا مین کیمرہ ہے باقی دو دو میگا ویکسل کے سنسر ہیں اور سولہ میگا ویکسل کا سلفی کیمرہ ہے بیک کیمرہ سے ٹو کے میں ویڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں اور فرنٹ کیمرہ میں ٹین اٹی پی تھائٹی ایف پی ایس میں تو اس میں آپ کو زیادہ اچھے کیمرے مل جاتے ہیں جبکہ ان کا او ایس بھی ٹھیک ہوتا ہے آپ کو اچھے ریزالٹ مل جائیں گے ڈے لائٹ کے اندر اور لائٹ میں بھی وائی فائی فائی دونوں میں بلوڈوٹ فائی پرنٹ زیرو والا ہے ٹائپ سی والا چارجر دونوں فون میں ملتا ہے فنگر پینٹ سکینر دونوں فون کے سائیڈ والے بٹن میں جاروسکو وغیرہ بھی مل جاتا ہے پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری ہے دونوں فون میں لیکن انفینکس والے فون میں تیتیس وارٹ کا فاس چارجر ہے اور ویوو کے فون میں اٹھارہ وارٹ کا فاس چارجر ہے تو پرائس کا جو فرق ہے وہ دو ہزار مہنگا ہے انفینکس والا فون ویوو والے فون سے لیکن پرفارماس اور فون اگر آپ یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ فرق ملے گا ڈیزائن ویوو والے فون کا بھی ٹھیک ہے اور انفینکس والے فون کا بھی ایک اچھی لک دیتا ہے بیک پر سے اور فرنٹ پر بھی ڈسپلی اچھا لگایا گیا ہے تو میرا پینٹنگن دیفینیٹلی انفینکس نوٹ 11 والے فون پر ہے کہ یہ بیسٹ اپشن ہے اگر آپ کو تیس ازار خرچنا ہے تو بینا ڈووٹ اس کو لے سکتے ہیں اس سے اچھا پہلے ریڈمی نوٹ 10 والا فون تھا لیکن وہ ابھی مارکٹ میں نہیں ملتا تو ڈسپلی وغیرہ سبھی کچھ ٹھیک جا یہ تو ضرور انفینکس والا فون چیک کر سکتے ہیں لیکن ویوو والا فون اگر بیس ازار میں ہوتا تو تب آپ اسے خریج سکتے تھے تو ستائیس ازار میں بلکل ویلیو فرمنی نہیں ہے آپ کا کیا پینٹنگنے دونوں میں کونسا ٹھیک لگا فون کمنٹ وائن ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہے اور لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں لاحفیس